اور پھر تو ڈاکٹر آنوف کو مان جانا شاہی تھا وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشور اعتماد کرتے ہیں انہوں نے جب بھی کوئی انتہائی اہم فارمولا یا مشین کہیں بھیجنی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ زاراک ایجنسی کی ہی حدمات حاصل کرتے ہیں زاراک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ مجھے تو یہ معلوم نہ تھا اس لیے میں نے تمہارا ذکر نہ کیا تھا مارشل گازیلا نے بتایا آپ ان سے بات کریں اور میرا نام لیں مجھے یقین ہے کہ یہ مشین آپ کو مل جائے گی زاراک نے کہا اور مارشل گازیلا نے رسیور اٹھایا اور پرسنل سیکریٹری کو دوبارہ ڈاکٹر آنوف سے رابطہ کرنے کی ہدایات دے کر رسیور رکھ دیا چند لمحباد گھنٹی بجی تو مارشل گازیلا نے رسیور اٹھا لیا ڈاکٹر آنوف سے بات کیجئے سیکریٹری کی آواز سنائی دی ہلو ڈاکٹر آنوف میں مارشل گازیلا بول رہا ہوں مارشل گازیلا نے اس بار نرم اور دوستانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اگر آپ سپراف مشین کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میرا وقت ضائع مت کیجئے دوسری طرف سے ڈاکٹر آنوف نے انتہائی جھنجلاتے ہوئے لہجے میں کہا زاراک ایجنسی کی چیف زاراک سے بات کیجئے مارشل گازیلا نے غصے کی شدت سے ہون چباتے ہوئے رک رک کر کہا اور پھر ایک جھٹکے سے رسیور زاراک کی اور بڑھا دیا ہیلو زاراک بول رہا ہوں ڈاکٹر میں ہو جیے مشین آفریٹ کروں گا کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے زاراک نے پوچھا سوری زاراک یہ مشین ایسی ہے کہ میں صدر مملکت پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا اس کے علاوہ اور جو تم کہو میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں ڈاکٹر آنوف نے سرد لہجے میں کہا اور رابطہ ہتم ہو گیا یہ تو واقعی بزد ہیں بارحال بہت ساپ بے فکر رہیں آپ کا جو مسئلہ مشین سے حل ہوتا ہو وہ میں ویسے ہی حل کر دوں گا آپ مجھے بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے زاراک نے رسیور رکھتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے حفت مٹا رہا ہو لیکن ماشرل غزیلہ کے چہرہ اب حلافی توقع کھل اٹھا تھا اس بات سے دھارت سی ہو گئی تھی کہ یہ مشین زاراک کے حوالے بھی نہیں کی گئی ورنہ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر ڈاکٹر آنوف نے مشین زاراک کے حوالے کرنے کی حامی بھر لی تو وہ اسے ہر صورت میں گولی مار کر ہلاک کر دے گا لیکن زاراک کو بینکار ہونے سے اس کی اناک و تسکین سی مل گئی تھی اور پھر اس نے سباک کی آمد اور ایس وی کے مشن سمیت پوری تفصیل بتا دی زاراک حاموش بیٹھا سنتا رہا کمال ہے باس آپ پاکشاہ کے ایک چھوٹی سی امارت کے لیے اتنی اہم ترین مشین حاصل کرنا چاہتے تھے کیا ضرورت ہے اس کی آپ مجھے حکم کیجئے میں پاکشاہ سیکرٹ سرویس اور اس کے چیف کی لاشے ماہ اس فائل کے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ سکتا ہوں زاراک نے مو بناتے ہوئے کہا تم پہلے کبھی پاکشاہ سیکرٹ سرویس سے ٹکرائے ہو مارشل گازیلا نے مو بناتے ہوئے کہا ٹکرائے تو نہیں باس لیکن لیکن میں نے اس کے کارناموں کی دھوم سنے ہوئی ہے اور حاصل طور پر اس علی عمران کے بارے میں تو بہت کچھ سن رکھا ہے میری تو ہاہش تھی کہ کوئی موقع ان سے ٹکرانے کا مجھے اور میری ایجنسی کو بھی مل جائے تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ زاراک کے مقابلے میں وہ حقیر چونٹیوں سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے زاراک نے کہا اوکے پھر میں یہ مشن تمہارے سپرد کرتا ہوں تم سباق سے مل کر تفصیلات تیگ کر لو مارشل گازیلا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا تفصیلات کیا تیگ کرنی ہے مجھے صرف ان سے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ علی عمران اس وقت کہا ہے پاکشاہ میں ہے یا آزاد علاقے میں اس کے بعد نصفر موت بن کر جھپٹ پڑوں گا زاراک نے گرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور مارشل گازیلا کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی اور بڑھ گیا عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں ایک فائل سامنے رکھے بیٹھا تھا جبکہ بلیک زیرو کیشن میں اس کے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا پھر عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی اس کی پیشانی پر الجھن کے تاثرات نمائی تھے کچھ پتا چلا عمران صاحب بلیک زیرو نے کمرے میں داہل ہوتے ہوئے کہا اس کے دونوں ہاتھوں میں چائے کے کب تھے پتا تو نہیں چلا البتہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ معاملہ آزاد کبائلی علاقے میں جانے کی بجائے روسیہ جانے سے ہی حل ہو سکتا ہے عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا روسیہ جانے سے وہ کیسے وہ اڈا تو آزاد علاقے میں بنایا گیا ہے بلیک زیرو نے ایک کپ عمران کے سامنے رکھ کر دوسرا کپ ہاتھ میں پکڑے گھوم کر اپنی کرسی کی طرف جاتے ہوئے کہا یہی توصل مسئلہ ہے کہ حتمی طور پر بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اڈا وہاں بنایا بھی گیا ہے یا نہیں اس لیے بجائے آزاد کبائلی علاقے کے ہشک پہاڑوں میں ٹکریں مارتے پھرنے سے بہتر یہی ہے کہ روسیہ جا کر اس بات کی انکوائری کی جائے کہ کیا یہ اڈا بن چکا ہے اس جانے ابھی صرف پلیننگ تک ہی محدود ہے اور اگر بن چکا ہے تو پھر اس کا محلے وقوبی وہی سے معلوم ہو سکتا ہے ورنہ اسے تلاش کرنا بے حد مشکل ہے عمران نے چائکہ کا پٹھا کر ہونٹوں کی طرف لے جاتے ہوئے کہا لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایسا اڈا بن چکا ہے سردار احمد جان نے بتایا ہے بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا سردار احمد جان نے حتمی طور پر تو نہیں بتایا صرف اتنا بتایا ہے کہ دوسرے قبیلے میں روسیہوں کی عام دورفت گزشتہ دو سالوں سے کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہاں بڑے بڑے ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر بھی اترتے دیکھے گئے ہیں اور پولیٹیکل ایجنٹ اجمل ہان نے یہ بتایا تھا کہ اس نے انکوائری کی تھی صرف اڑتی اڑتی حبر مل سکی ہے کہ وہاں کوئی ہاتھ سڈہ بنایا جا رہا ہے لیکن اسے کہیں بڑے کی کوئی اثار نظر نہیں آئے عمران نے چائے سپ کرتے ہوئے جواب دیا پھر پھر اس فائل سے کچھ پتا نہیں چلا بلیک زیرو نے عمران کے سامنے پڑے ہوئے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ وہی فائل ہے جو سیاف حاصل کرنا چاہتا تھا پاکشاہ میں ڈریڈ سرکل کے کورڈ نام سے جوڑا قائم شدہ ہے یہ فائل اس سڈے سے متعلق ہے اس میں اس مشینری کی تفصیلات ہیں جو اس سڈے میں نصب ہیں باقی تو عام سی مشینری ہے جس کے لیے روسیہ جیسی سپر پاور کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی البتہ اس کو تفصیل سے پڑھنے کے بعد ایک ایسی مشینری کی تفصیلات سامنے آئی ہیں جس سے کورڈ نام سپر چک ہے یہ مشینری شوگران نے دی ہے اور شوگران کے لیے اسے اس اڈے میں نصب کیا گیا ہے اور اس فائل سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس اڈے کی تعمیر کے تمام مہرجات بھی شوگران نے ہی برداشت کیے ہیں اور اس مشینری کو اس اڈے میں شوگران کے آدمی آپریٹ کرتے ہیں یہ کوئی حصوصی قسم کی مشین ہے اور اس سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس مشینری سے آزاد قبائلی علاقے کو چیک کرنے کی بجائے پاکشاہ اور شوگران کے سرحدی علاقے کو چیک کیا جاتا ہے امران نے کہا وہ کس لیے بلیک زیرو نے حیران ہو کر پوچھا وجہ تو اس میں ظاہر نہیں کی گئی لیکن میرا اندازہ ہے کہ شوگران نے پاکشاہ کی سرحدی قریب کوئی حاصل بارٹری بنائی ہے جس میں تیار ہونے والی کسی چیز کی حفاظت کے لیے یہ مشینری نسب کی گئی ہے اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ روسیا کو بھی اس کی اطلاع مل چکی ہے اس لیے روسیا یہ فائل حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے اس سوپر چیک کی صحیح ماہیت معلوم ہو سکے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد قبائلی علاقے میں اگر روسیا نے کوئی حفیہ اڈا بنایا بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس لیبارٹری کو چیک کرنے کیلئے بنایا ہو جس کے راستے میں یہ سوپر چیک حائل ہوتی ہو امران نے کہا بلکل ایسا ہی ہوگا ورنہ وہ لوگ اس فائل کے پیچھے اپنی ہاس ایجنسی یہاں نہ بھیجتے اگر واقعی ایسی کوئی بات ہے تو کیوں نہ شوگران حکومت کو اس کی اطلاع بھیج دی جائے وہ ہدھی روسیا سے نمٹتی رہے گی بلیک زیرو نے کہا آپ اپنا کام دوسروں کے سر ڈالنے کے مت سوچا کرو تاہر روسیا نے اگر کوئی اڈا ازاد قبائلی علاقے میں بنایا ہے تو اس سے حطرہ پاکشاہ کو بھی لاحق ہے اس طرح پاکشاہ کا دفاع بھی مفلوج کیا جا سکتا ہے اور اس ازاد قبائلی علاقے پر روسیا اس اڈے کی مدد سے جبرن قبضہ بھی کر سکتا ہے اور ازاد قبائلی علاقے میں پاکشاہ کے حمایتی افراد کا قتل عام بھی کر سکتا ہے یہ سب امکانات درست ہو سکتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنا فرض دوسروں کے کانتوں پر شفٹ کر دیں امران نے اس بار سرد لہجے میں کہا اور بلیک زیرو کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے آثار پھیل گئے آئی ام سوری امران صاحب میں نے تو ویسے ہی بات کر دی تھی بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تم پاکشاہ کے سب سے بڑے اہدے دار ہو اس کے سوچ سمجھ کر بات کیا کرو میری طرح عام آدمی نہیں کہ جو جی میں آئے بولتے رہو امران نے اس بار مسکرات ہوئے کہا اور بلیک زیرو بھی شرمندہ سی ہسی ہس کر رہ گیا ظاہر ہے وہ اب کیا جواب دیتا امران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے کافی دیر تک نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے ہاتھ لائیدہ کیا تو بلیک زیرو سمجھ گیا کہ امران فارن کال کر رہا ہے اس لئے اسے اتنی زیادہ نمبر ڈائل کرنے پڑے ہیں ییس راڈش کلب دوسری طرف سے ایک آواز سنائے دی راڈش سے بات کراؤ میں کافرستان سے اے اے بول رہا ہوں امران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا اچھا ہالڈان کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحباد رسیور پر ایک بھاری سی آواز سنائے دی ہیلو راڈش بول رہا ہوں راڈش کا لہجہ سپار تھا کافرستان سے اے اے بول رہا ہوں سپیشل ڈیلیوری تمہیں پہنچ گئی ہے یا نہیں امران نے اسی بدلے ہوئے لہجے میں کہا ابھی تک تو نہیں پہنچی دوسری طرف سے کہا گیا اور امران نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا بلیک زیرو ہاموش بیٹھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ راڈش روسیا میں پاکشاہ کا سب سے اہم فارن ایجنٹ ہے اور کیونکہ روسیا میں فون اور آم ٹرانس میٹر کالیں باقاردہ سرکاری طور پر چیک کی جاتی تھی اس لیے بطور ایکسٹو اس کے ساتھ یہ حسوسی کورٹ دے تھا تاکہ اگر کار چیک بھی ہو جائے تو اس کا نوٹس نہ لیا جا سکے کیونکہ راڈش کلپ چلانے کے ساتھ ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی کرتا تھا اور اس کا بزنس کافرستان سے ہی تھا حاصل باتشیت کے لیے امران نے اسے ایک حاصل قسم کا ٹرانس میٹر مہیا کیا ہوا تھا جس سے ہونے والی کال کیچ نہ ہو سکتی اور سپیشل ڈیلیوری کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایکسٹو کو کال کرے آپ راڈش کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں بلیک دیلوں نے چند لمحے ہاموش رہنے کے بعد کہا ہاں اس کی اپروچ کی جی بی کے انتہائی عالی حکام تک ہے اور کی جی بی ہیڈگوارڈر سے یہ سارا چکر آسانی سے ٹریس ہو سکتا ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اسی لمحے ٹرانس میٹر سے کال آگئی اور امران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر کا بٹن ٹریس کر دیا ہاں اس کی اپروچ کی جی بی کے عالی حکام تک ہے ہیلو ہیلو راڈش کالنگ گوور راڈش کا آواز ٹرانس میٹر سے تقلمی لہجہ مودبانہ تھا ایکسٹو اوور امران نے ایکسٹو کے محسوس لہجے میں کہا یہ سر کیا حکم ہے سر اوور دوسری طرف سے راڈش نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا اور جواب میں امران اسے ایسوی کے مشن اور اس اڈے کے بارے میں مختصر طور پر بتا دیا تم نے یہ ساری باتیں ٹریس کرنی ہے کہ ایسوی کا اصل مشن کیا ہے اور اگر واقعی ازاد قبائلی علاقے میں کوئی اڈا بنایا گیا ہے تو اس کا محلے وقوع اور ماہیت کیا ہے اوور امران نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا یس سر میں پوری تفصیلات حاصل کر لوں گا ہیڈگوارٹر میں ابھی حال ہی میں میں نے اپنا ایک آدمی کیسے شعبے میں رکھوا دیا ہے جہاں ہر قسم کی پلاننگ محفوظ کی جاتی ہے آپ کو کتنی دیر میں یہ سب معلومات چاہیے اوور دوسری طرف سے راڈش نے کہا جس قدر جلد تم یہ معلومات مہیا کر سکو اوور امران نے ایکسٹو کے لہجے میں کہا بہتر سر میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو گھنٹوں کے اندر میں زیادہ نہیں تو کم از کم ابتدائی معلومات ضرور حاصل کر لوں گا اوور دوسری طرف سے راڈش نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا محتاط ہو کر کام کرنا اوور نے ڈال امران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا اور ایک بر پھر سامنے رکھی ہوئی فائل کو کھول کر اس کے متعلے میں مصروف ہو گیا ایک گھنٹے سے بھی کم مرسے بعد ٹرانس میٹر نکال دینی شروع کر دی تو امران نے چونگ کر ٹرانس میٹر کی طرف دیکھا اس کے ذہن میں حیال آیا تھا کہ شاید تائگر کی طرف سے کال ہو کیونکہ راڈش نے تو دو گھنٹوں کا وقت دیا تھا لیکن ٹرانس میٹر کے مخصوص ڈائل کو دیکھتے ہی وہ چونگ پڑا کیونکہ فرکوینسی بتا رہی تھی کہ کال راڈش کی طرف سے اس کے اسی مخصوص ٹرانس میٹر کی ہے جس سے اس نے پہلے کال کی تھی اتنی جلدی کال کا کیا مطلب امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آن کر دیا بلیک زیرو اس دوران اٹھ کر کہیں چلا گیا تھا اس لئے امران اکیلا ہی آپریشن روم میں موجود تھا ہیلو ہیلو راڈش کالنگ اوور ٹرانس میٹر کا بٹنان ہوتے ہی راڈش کی تیز آباز سنائے دی امران نے مخصوص لہجے میں کہا بوس اتفاق سے وہ آدمی جلدی مل گیا اور حاسی معلومات ملی ہے اوور دوسری طرف سے راڈش نے تیز تیز لہجے میں کہا کیا ریپورٹ ہے اوور امران نے سرد لہجے میں پوچھا بوس ایس وی کے چیف سباق نے کیجی بی کے چیف مارشل گازیلا سے ملاقات کی ہے اور باقیشہ سیکرٹ سرویس اور اس کے ہیڈکوارٹر کے ہاتھ میں کے ساتھ ساتھ ہیڈکوارٹر سے ایک فائل حاصل کرنے کے لیے اس نے زاراک ایجنسی کی حدمات چاہی ہیں جس کی اجازت نہ صرف مارشل گازیلا نے دے دی ہے بلکہ زاراک ایجنسی کے چیف زاراک کو بلا کر مشن بھی اس کو سومپ دیا ہے اور زاراک نے سباق سے ملاقات کر کے فوری طور پر اپنی ایجنسی سمیت پاکشہ روانگی کے انتظامات شروع کر دی ہیں اور بوس اور زاراک نے سباق سے ملاقات کر کے فوری طور پر اپنی ایجنسی کی سمیت پاکشہ روانگی کے انتظامات شروع کر دی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کل تک پاکشنہ کے دار الحکومت پہنچ جائے گا اس کے علاوہ ایک اور اہم بات بھی سامنے آئی ہے اور سباک میں مارشل گازیلا سے کی انتہائی جدید مشین جسہ کوڈ نام سپراف ہے حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ سیکر سرویس یا ہیڈ پارٹر کو اس کی مشین تک مکمل طور پر آف کر کے وہاں سے فائل حاصل کی جا سکے لیکن ڈاکٹر آنوف جو کہ روسہ کی ڈیفینس سپریم کونسل کے چیئرمین ہے نے مشین دینے سے صاف انکار کر دیا مارشل گازیلا نے صدر سے بات کی لیکن صدر نے بھی انکار کر دیا پھر زاراک نے بھی ڈاکٹر آنوف سے بات کی لیکن اس نے زاراک کو بھی انکار کر دیا کیونکہ اس مشین کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ مشین اکریمیا کے مکمل بہنل اقوامی دفاعی سسٹم کو فوری طور پر مفلوش کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے اور یہ روسہ کی انتہائی حفیہ اور جدید ترین اجاد ہے اس لئے اکریمین ایجنٹوں سے اسے بچانے کے لیے مارشل گازیلا اور زاراک دونوں کو صاف جواب دے دیا گیا ہے اور دوسری طرف سے کہا گیا اس سڈے کے متارک پتا چلا ہے اور امران نے پوچھا یہ اڈا اس وی کے تحت تیار کیا گیا ہے فوری طور پر تو اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکیں اور بتا میں نے اپنے آدمی کو کہہ دیا ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے وہ تفصیلات حاصل کرے گا اور دوسری طرف سے جواب دیا گیا ٹھیک ہے جیسے ہی معلومات مل جائیں فورن ریپورٹ دینا اوور اینڈ آل امران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اسی لمحے بلیک زیرو اندرونی دروازے سے نکل کر آپریشن روم کے اندر داہل ہوا کس کی کال تھی بلیک زیرو نے پوچھا رارش کی کال تھی امران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رارش کی بتائی ہوئی معلومات بھی اس نے دہرا دی زاراک ایجنسی میرے حیال میں میں اس کی فائل تو لائبریری میں موجود ہے بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا ہاں وہ فائل لیا ہو تاکہ اس کے استقبال کیلئے صحیح طریقے سے تیار ہی کی جا سکے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو الٹے پاؤں واپس مڑ گیا سوپر آف امران نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا وہ اس مشین کی اہمیت کا اندازہ کر رہا تھا جس کے لیے کیجی بی کے چیف کو بھی صاف جواب دے دیا گیا اور جو ایکیمیا کے ورڈ نیٹورک دفاعی پلین کو بھی مفلوج کر سکتی ہے یہ لیجئے چند لمحباد بلیک زیرو کی آواز اس کی کانوں میں پڑی اور امران نے آنکھیں کھول دی آپ شاید اس زاراک ایجنسی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں بلیک زیرو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل امران کے سامنے رکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا ارے نہیں جو ہوت اپنے پیروں پر چل کر آ رہا ہو اس کے لیے کیا پریشانی میں تو سپر آف مشین کے بارے میں سوچ رہا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا سپر آف مشین بلیک زیرو نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور امران نے اسے محتصر طور پر سپر آف مشین کے بارے میں رارش کی بتائی ہوئی معلومات بتا دی پہلے اس نے اس کا ذکر نہ کیا تھا تو وہ دانش مندل کے لیے یہ مشین حاصل کرنا چاہتے تھے بلیک زیرو نے ہونچ بات پہ بھی کہا ہاں اور ڈاکٹر آنوف اور صدر روسیا کے صاف انکار سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشین روسیا کے لیے انتہائی اہم ترین مشین ہے امران نے کہا تو پھر آپ اس مشین کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں بلیک زیرو نے کہا جب ڈاکٹر آنوف اور صدر نے ماشل گازیلا کو انکار کر دیا ہے تو اب یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ مشین فوری طور پر پاکشا کے حلاف استعمال نہیں ہو رہی اس لیے فیلحال تو میں زارا کے جنسی اور اس اڈے کے بارے میں سوچنا ہے اس لیے اس کے بعد دیکھوں گا کہ سوپر آنوف کے بارے میں کیا کیا جرا سکتا ہے امران نے کہا اور بلیک زیرو کی لائی ہوئی فائل کھول کر اسے دیکھنے لگا فائل ہاسی زہین تھی اس لیے وہ کافی دیر تک اس کے مطالعہ کرتا رہا پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر فائل بند کر دی زاراک اپنے قدو کامت سے فوری طور پر پہشانا بھی جائے گا اس کے بارے میں تفصیلات اس فائل میں موجود ہیں اس لیے تو ان سیکرٹ سرویس کو الیٹ کر دو تاکہ وہ ازاد علاقے کی طرف آنے والی سڑکوں اور ائرپورٹ پر سہت نگلانی کریں یہ حترناک آدمی ہے اس لیے میں اسے یہاں کام کرنے کی زیادہ آتے ہوئے کہا اور عمران تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا زاراک نے سباک سے مل کر پاکشانا سیکرٹ سرویس اور اس کے حاس آدمی علی عمران کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لی تھی علی عمران کے مطالق تو اس نے کیجی بی کی فائل کو بھی چیک کر لیا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ سیکرٹ سرویس کا فائل آدمی عمران ہی ہے اگر اس علی عمران کو کسی طرح کابوں میں کر لیا جائے تو پھر آسانی سے پاکشانا سیکرٹ سرویس کا بھی خوج نکالا جا سکتا ہے اور ان کے ہیڈکوارٹر سے فائل بھی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن ایسے کہ سباک نے ایسی تھی سیافت کے مشن کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھی اس سے بارہا یہ معلوم ہو گیا تھا کہ عمران جو بظاہر ایک اہم اکسہ آدمی ہے انتہائی حتناک حد تک ذہین آدمی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ پاکشانا سیکرٹ سرویس نے پاکشانا میں کچھ ایسے انتظامات بھی کر رکھے ہیں کہ کوئی بھی ایئر ملکی ایجنٹ چاہے جس روپ میں بھی وہاں جائے اسے ٹریس کر لیا جاتا ہے اس لئے دارات نے پاکشانا میں داہل ہونے کے لئے ایک بلکل ہی مختلف پلان بنایا تھا اور اس لین کے تحت اس نے سب سے پہلے کیجی بی کی ایجنٹوں کے ذریعے پاکشانا کے دارالحکومت کی مختلف کالونیوں میں رہائش گاہیں کاریں سائنسی مشینی اور اسلحہ وغیرہ کے انتظامات کیے اپنی ایجنسی کے بیس افراد اس نے براہ راست پاکشانا بھیجوا دیے جنہوں نے وہاں ضروری انتظامات کر لیے اور پھر وہ اپنے چار ہاس آدمیوں سمیت پہلے اکریمیا گیا اور پھر وہاں سے ایک ارب ملک پہنچے جہاں سے حفیہ لانچ کے ذریعے انہیں پاکشانا کے دارالحکومت پہنچا دیا گیا اس طرح زاراک اور اس کے چار ساتھی انتہائی حفیہ طریقی سے پاکشانا میں داہل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور یہاں پہنچتے ہی انہوں نے مقامی میک اپ کر لیا تھا اس نے اپنے چاروں ساتھوں کو بھی نقشہ سمجھا کر عمران کے فلیٹ کی نگرانی پر لگا دیا تھا اور ہوت بھی وہ ایک کوٹی میں چھپ کر بیٹھ گیا جو اس نے کیجبی کی ایجنٹوں کے ذریعے حاصل کی تھی تاکہ ان وقت سامنے آنے پر اور مشن مکمل کرے انہیں جہاں پہنچے ہوئے دو روز ہو گئے تھے لیکن ان دو روز میں عمران فلیٹ میں آتا جاتا نظر نہ آیا تھا اس لیے اب زاراک سوچ رہا تھا کہ عمران کو تلاش کرنے کے لیے تو کوئی اور طریقہ استعمال کرے فائل کے مطابق عمران کے فلیٹ میں اس کے ساتھ اس کا بابرچی بھی رہتا تھا لیکن دو روز سے فلیٹ کو تالہ لگا ہوا تھا اور اس کا وہ بابرچی بھی غائب تھا چنانچہ آج اس نے اپنے آدمی کو ہدایت دی تھی کہ صرف ایک آدمی فلیٹ کی نگہ نہیں کرے باقی افراد شہر میں گھوم پھر کر عمران کو تلاش کریں میں اس وقت دوپہر ہونے کے قریب تھی اور داراک مسلسل دو روز سے اس کی کوٹھی میں بیٹھے بیٹھے مرجانے کی حد تک بور ہو چکا تھا اس کی سمجھ میں نہ رہا تھا کہ اتنے بڑے دار الحکومت میں وہ اسے کہاں تلاش کرے اگر فلیٹ پر اس کا بابرچی بھی ہوتا تو اس سے بھی معلومات حاصل کی جا سکتی تھی لیکن وہ بھی موجود نہ تھا اور اس فلیٹ کے علاوہ عمران کو کسی کے ٹھکانے کا پتہ نہیں تھا گو سباک نے اس سیکر سرویس کے ہیڈکوارٹر کے بارے میں تفصیلات بتا دی تھی لیکن داراک نے جان بوش کر ادھر کا روح نہ کیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس سمارت کے اندر انتہائی جدید سائنسی آلات نظب ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کی نگلانی کرنے والا بھی ان کی نظروں میں آ جاتا ہو اس لیے اس نے سوچا تھا کہ پہلے اس عمران پر کابو پایا جائے پھر اس کے ذریعے پاکشا سیکر سرویس کے ارکان کو ٹریس کر کے ہتم کر دے اس طرح پاکشا سیکر سرویس مفلوج ہو کر رہ جائے اور راہر میں وہ اتمنان سے اس سمارت میں داہل ہوتے اور پھر وہاں سے فائل حاصل کرنے میں کامیاب پلیننگ کر سکے گا لیکن ابھی تک پہلے قدم میں ہی انہیں کامیابی نہ ہو رہی تھی وہ عمران ہی نہیں مل رہا تھا